بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوٹیوب فاملی ایت قریب آگئی ہے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ کوئی ایت سے ریلیٹڈ ریسپی بھی شیئر کر دوں تو آج ہم بنا رہے ہیں مکھنی توا کیمہ بہت ہی جلدی اور آسانی سے بن جاتا ہے آپ سمپلی کیمہ کو مارینیٹ کر کے رگنے فریج میں اور جب بھی آپ کو ضرور پڑے تو آپ اس کو نکال کے جلدی سے بنا سکتے ہیں ویسے تو یہ بڑے سے توا پر بنایا جاتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس توا نہیں ہے تو آپ اس کو کڑاہی میں بھی بنا سکتے ہیں اس کے ذائقے پر کوئی فرق نہیں بڑھتا تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک کڑاہی لے لی ہے اس میں ہم آئل ڈال دیں گے پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دارچینی کے کچھ پیسز اس کا کیمہ میں بہت اچھا ذائقہ آتا ہے 30 to 40 سیکنڈ کے لیے آپ نے اس کو فرائے کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر مارینیٹ کیاوا کیمہ ایڈ کر دیں گے اس ریسپی میں ہم موٹا کیمہ جو ہوتا ہے وہ یوز کریں گے ایک باری کیمہ ہوتا ہے جس سے ہم کوفتے یا کباب بناتے ہیں وہ والا یوز نہیں ہوگا میں نے آدھا کلو مٹن کا کیمہ لے لیا ہے آپ بیف یا چکن کا بھی یوز کر سکتے ہیں پھر اس کے اندر میں نے ایک کپ دہی دو چوپ کیوی انیان آدھا چمچ نمک اور ادھرک اور لیسن کا پیسٹ آئٹ کر کے اس کو مارینیٹ کر کے رکھ دیا تھا دو سے تین گھنٹے کے لیے آپ زیادہ دیر کے لیے بھی کر سکتے ہیں اس کو بھی ہم کڑاہی میں آئٹ کر لیں گے اور اس کو اچھے سے کوک کر لیں گے اس کو آپ نے میڈیم فلم پہ پکانا ہے اور اس کے اندر میں کوئی بھی ایکسٹرا پانی آئٹ نہیں کروں گی کیونکہ دہی کا بھی پانی ہوتا ہے پیاس کا بھی اور کیمہ بھی اپنا پانی چھوڑتا ہے تو آپ کو ایکسٹرا پانی آئٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اس کے اندر ہی سوفٹ ہو جیگا دس سے بارہ منٹ کے اندر یہ جو پانی ہے اچھے سے خوشک ہو جائے گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے پانی اچھے سے خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر سپائسیز آئٹ کریں گے بلکل جو بیسک مسالے ہوتے ہیں ہم وہ آئٹ کریں گے زیادہ مسالے آئٹ نہیں کرنے کیونکہ اس سے صرف بس مسالوں کا پھر زائقہ رہ جاتا ہے جو چیز کا اپنا زائقہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں ہاف ٹی سپون جو ہے ریڈ چلی پاوڈر یعنی لال مرچ پاوڈر وہ ایڈ کیا ہے پھر ہم اس کے اندر حلدی پاوڈر ایڈ کر دیں گے پھر ہم اس کے اندر بلک پیپر اور گرم مسالہ پاوڈر دونوں چیزیں ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ہرا دھنیا ہری مرچ اور زیرا ان تینوں چیزوں کو ہم اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے اور اس کا پیسٹ بنا لیں گے تو یہ میں نے ون ٹیبل سپون اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم ان ساری چیزوں کے ساتھ کیمے کو پھر سے بھون لیں گے پانچ سے چھے منٹ کے لیے جتنا اچھا کیمہ بھونا ہوگا اتنا اچھا اس کا ذائقہ آئے گا میں نے اس کے اندر مٹن کا کیمہ یوز کیا ہے تو اس کا ککنگ ٹائم اور ہے اگر آپ چکن کا یوز کر رہے ہیں تو اس کا اور ہوگا اور اگر بیف کا یوز کر رہے ہیں تو اس کا اور ہوگا اگر آپ کو لگے کہ کیمہ ابھی گلہ نہیں ہے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا پانی آئٹ کر کے اس کو پھر سے پکا سکتے ہیں تاکہ وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے اندر سے اور دوسرا اپشن یہ ہے کہ جب آپ اس کو مارینیٹ کر کے رکھیں تو اس کے اندر اگر آپ ہاف ٹیبل سپون کچھا پپیتہ آئٹ کر دیں گے تو اس سے بھی جو ہے کیمہ جلدی کل جاتا ہے آپ کو دونوں میتھرٹ میں سے جونسا بھی آسان لے کے آپ وہ فولو کریں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے بھون گیا ہے ہمارا کیمہ اب ہم اس کے اندر مکھن آئٹ کر دیں گے یہ مکھن گھر میں بناوا مکھن ہے اس کی ریسیپی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ گھر میں مکھن اور پھر اس سے دیسی گھی کیسے بنا سکتے ہیں تو یہ میں اس کے اندر آئٹ کر دوں گی اس کو ہم ایک دفعہ مکس کر کے اس کے بعد ہم فلیم آف کر دیں گے اور اس کو سوینگ دش میں نکال لیں گے کچھ لوگوں کو مکھن نہیں پسند یا اس کا ذائقہ نہیں پسند کیمہ کے اندر تو آپ یہ نہ ایڈ کریں آپ سمپل ہری مرچ اور ہرا دنیا ایڈ کریں اور آپ کا کیمہ تیار ہو گیا ہے جی ویئرز تو یہ تھی آج کی ریسیپی مکھنی دوا کیمہ بہت ہی ایزیلی اور جلدی بن جاتا ہے آپ کو زیادہ میند کی بھی ضرورت نہیں ہے ایت پہ کسی دعوت میں ضرور ٹرائے کریے گا اور اپنے ویوز ہم سے ضرور شیئر کریے گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملیں گے نئی ریسیپی نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ